بسم اللہ الرحمن الرحیم دانا بزرگوں کا کہنا ہے کہ نفس انسان کو جانور بنا دیتا ہے جب وہ نفس کا غلام بن جاتا ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے بعض اوقات عبادتیں نہیں ندامتیں قبول ہوتی ہیں خوف کامیابی کو کھا جاتا ہے اگر کامیاب ہونا ہے تو خوف کو دل سے نکالنا ہوگا محبت گناہ نہیں اگر نفس پہ اختیار رہے اگر نفس آپ سے طاقتور ہے تو محبت سے گریز کیجئے ہر انسان دو کہانیاں رکھتا ہے ایک وہ جو سب کو سناتا ہے اور ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے وہی اصل کہانی ہوتی ہے اس جراغ کی طرح جینا سیکھو جو بادشاہ کے محل میں بھی اتنی ہی روشنی دیتا ہے جتنی کسی غریب کی جونپڑی میں اپنے ماضی کو مختلف انداز سے دیکھنا سیکھیں جو گزر چکا وہ سب کچھ آپ کو زیادہ طاقتور مضبوط زیادہ سمجھ دار اور پر اعتماد بنانے کے لئے تھا کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے کوشش سے غلطی غلطی سے سبق سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے سبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی مگر سبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے اور غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے جواب سوچ اور سمجھ کر دو تاکہ تم کو بعد میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ لوگوں کے لئے تب تک خاص ہیں جب تک انہیں آپ کا متبادل نہیں ملتا جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ ہے جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے اور جو غلطی کر کے فوراں توبہ کر لے وہ انسان ہے جو انسان کے پاس چیز وافر ہوتی ہے وہ ہی بانڈتا ہے چاہے وہ خلوص ہو یا منافقت تم اس شخص کا درد نہیں جان سکتے جس نے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے دل و دماغ سے کسی کو بھول جانے کی دعا کی ہو اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تین تین دفعہ کی طلاق یافتہ عورتیں پچاس پچاس ہزار کا لباس پہن کر روز صبح ٹی وی پر کامیاب خواتین کو گھر داری اور کفایت شواری سکھاتی ہیں فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی سخت پریشانے کو فوراً حل کرنا چاہو تو اللہ کے کوئی سے بھی گیارہ نام ایک ہی سانس میں پڑھ کر دعا کر لینا دعا فوراً قبول ہوگی انشاءاللہ جب تک تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان عامال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ